بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماری علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہوں گے انشاءاللہ ملیاقت حسین نے دانیا کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ جی دانیا نے میرے کپڑے پھار ڈالے لیکن میں اب بھی اس کو معاف کر رہا ہوں اللہ کے واسطے میں اس کو معاف کر رہا ہوں اللہ کے لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں میرے پاس بھی دانیا کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں لیکن میں جو ہوں اس کو جاری بلکل بھی نہیں کروں گا اگر اتنا ہی ان کو اللہ کا ڈر ہے تو اپنے نکاح میں موجود جو ہے دانیا کی عجیب و غریب وحیات انداز میں وحیات گفتگو کرتے ہوئے آوڈیوز کیوں ریلیز کی گئیں کیوں انہوں نے لیکن اللہ کا ڈر آمر لاکت صاحب کو تب ہی کیوں آتا ہے جب کوئی ان کو ان جیسا ہی ٹکر جائے تو دانیا جو ہے وہ بلکل آمر لاکت جیسی ہی ہے اور بات یہ ہے کہ جیسے کو تیسا اب معاملہ یہاں پر یہ آ گیا کہ توبہ کو جب انہوں نے گندہ کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ خاموشی کے ساتھ نکل گئی آمر لاکت کو لگا کہ ساری خواتین جو ہیں وہ بشرا یا توبہ جیسی ہوتی ہیں لیکن دانیا جو کہ اٹھارہ سال کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹھارہ سال اس کی عمر ہے اس نے آمر لاکت کو دنیا جہاں کے سامنے برہنا کر دیا کیونکہ آمر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کیسا دیا تو اب آمر لاکت کو پتا چل گیا ہوگا کہ دانیا نے ان کو کیسا دیا آمر لاکت کی کچھ نازیبہ قسم کی ویڈیوز جو ہیں اس وقت وائلل ہو رہی ہیں اور یہ ویڈیوز ان کی تیسری بیوی دانیا کی جانب سے ریلیز کی گئی ہیں ان کی جانب سے دنیا کے سامنے رکھی گئی ہیں کیونکہ دانیا نے اپنے مختلف انٹریوز میں جو ہے اس بات کا اظہار کر دیا تھا کہ آمر لاکت کوکین کا نشا کرتے ہیں وہ ہر وقت منشاعت کی لط میں پڑے رہتے ہیں منشاعت کی لط ان کو ان کی دوسری بیوی توبہ کے جانے کے بعد لگی اور وہ کہتے ہیں کہ جی بقول دانیا کے کہ توبہ جب گئی تو مجھے منشاعت نہیں سہارا دیا حالانکہ ہماری جو انفرومیشن اس کے مطابق توبہ کے والد نے یہ بات دنیا کے سامنے کہی تھی کہ یہ نشا کر کے میری بیٹی کو مارتا پیٹتے ہیں جس کے وعدہ سے میری بیٹی نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر یہ میری بیٹی کو مارنا بن کر دے گا نشا کرنا بن کر دے گا تو میری بیٹی واپس آ جائے گی کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خلا لے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ طلاق لے یہ بڑے تکلیف دے مرلے ہوتے ہیں مرد عورت دونوں کے لیے اچھا جی تو جو اس کی تیسری بیوی ہے اٹھارہ سال کی جس نے اس کو جو ہے اس کی آنکھ کو ہول کے رکھ دی ہیں اسے مختلف انٹرویوز میں کہا تھا کہ جی آمر لیاقت بہت بتمیزی کرتا ہے میرے پاس اس کی کچھ ویڈیو ثبوت ہے وہ نشا کرتا ہے وہ بہت گندی حرکات کرتا ہے تو اس سے پہلے آمر لیاقت نے جو ہے دانیا سے منصوب کچھ آڈیو کلپس جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی لگائے تھی اور اس میں آمر نے کہا کہ جی دانیا کا کردار بہت غلط ہے اور ان آڈیو کلپس سے معلوم ہو رہا تھا کہ خاتون کچھ اچھے کردار کی نہیں ہے کیونکہ جو باتیں ہو رہی تھیں جو چیزیں ہو رہی تھیں وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی گفتگو تھی بہت ہی وحیات انداز میں وحیات طریقے سے گفتگو کی جا رہی تھی ان کلپس نے کلائنٹ سے بات کی جا رہی تھی ملنے کی بات ہو رہی تھی کہ جی میں رات کو یہاں پہ آ جاؤں گی فلان کے ساتھ آؤں گی بلا 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 اچھا ان کلپس کے بعد دانیا نے کہا کہ جی میرے پاس بہت سارے ثبوت جو ہیں آمر لیاقت کے موجود ہے پھر اس نے تین ویڈیو کلپس جو ہیں وہ جاری کیے وہ انتہائی جی نازیبہ قسم کی ویڈیوز ہیں آپ اس کو کہیں پر لگا نہیں سکتے نہ آپ کو لگانا چاہیے ایتھیکلی نہ آپ کو ان کو شیئر کرنا چاہیے ایک ویڈیو میں تو مکمل طور پر آمر لیاقت برہنہ حالت میں ہیں اور سگرٹ پی رہے ہیں پڑیاں رکھی ہوئی ہیں جیسے دانیا نے کہا کہ جی یہ کوکین ہے اس کا نشاہ کرتے ہیں منشات کا بے درے گستعمال کرتے ہیں دانیا پہلے بتا چکے ہیں کہ آمر لیاقت جو ہے وہ ہر وقت نشے میں رہتا ہے نشاہ کرتا ہے اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ نشاہ کر کے مجھے مارتا رہتا تھا اب جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ اس وقت وائدل ہو رہی ہے گردش کر رہی ہے ہر طرف گھوم رہی ہے اس میں جی آمر لیاقت جو ہے وہ برہنہ حالت میں ہیں اور پیچھے عجیب و غریب قسم کا کمرے کا محول ہے گانے چل رہے ہیں اور پھر ایک عجیب سی وہ چیز پڑی ہوئی ہے جس کے اندر وہ پڑی ہے یا کھلی ہوئی ہے جس میں وہ کوکین ہی لگ رہی ہے بڑا ویڈ قسم کا محول ہے تو کمرے میں عجیب میں کہوں وحشت کا محول ہے تو وہ غلط نہ ہوگا دانیا نے چی کلیم کیا کہ آمر رشاہ کرتا ہے اور اسے اپنی بات کو صرف کہ وہ نشاہ کرتا ہے اس نے صد ثابت کرنے کے لیے یہ ویڈیوز جاری کر دی ہیں اچھا بڑا ہی انیتھکل ہے میں آپ کو یہ بات بتاؤں آپ لوگ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ میں نے کبھی آمر لیاقت کو ڈیفینڈ نہیں کیا بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں لیکن جہاں پہ جو غلط چیز ہے وہ غلط چیز ہے آپ کسی بھی انسان کی نازیبہ برہنہ ننگی انیتھکل ویڈیو جو ہے اس کو جو ہے شیئر کر دیں اور اب ایسا ہوا کہ بڑے زور و شور کے ساتھ اس کو شیئر پہ شیئر کیا جا رہا ہے لوگ بڑی گندی باتیں کر رہے ہیں ہس رہے ہیں مزاق بنا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے تھوڑی سی شرم دانیا کو ہی کر لینی چاہیے تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ دونوں میاں بیوی ایک جیسے ہیں جب میاں بیوی ہی غلازت پہ اتر آئیں غلیز ہو جائیں یہ رشتہ بڑا خوبصورت ہے میاں بیوی کا رشتہ بہت پاک ساف ہے اس سے خوبصورت حسین پیارا رشتہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایک دوسرے کا لباس کہا جاتا ہے لیکن اگر لباس ہی ایک دوسرے کو برہنہ کرنا شروع کر دیں جس لباس کی ہر جگہ پہ بات کی جاتی ہے کہ میاں بیوی جو ہے لباس ہیں اگر وہی لباس ایک جو ہے آڈیو ریلیس کر کے بیوی کو جو ہے وحیات انداز میں برہنہ کر دیں پھر میاں کی جو ہے ویڈیو عورت بیوی نکاح میں ہیں دونوں ابھی ابھی ان کی طلاق نہیں ہوئی خلابی نہیں ہوئی تو وہ اس کو جو ہے برہنہ کر دیں میاں بیوی کا رشتہ بڑا حسین ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں مگر یہاں پہ تو معاملہ اتنا ہے کہ دونوں ہی انتہائی گرے ہوئے لوگ ہیں گر چکے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو بے لباس کرنے پر تو لے ہوئے ہیں عجیب ہوگا ہی بات یہ ہے کہ دانیا نے اپنے شوہر کی وہ ویڈیو شیئر کی ہے دیکھیں جی میاں بیوی کا رشتہ ہے اور وہ کسی اور عورت کے ساتھ برہنہ نہیں پایا گیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اپنی بیوی جو اس کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے وہ برہنہ ہے اور یہ کتنا واحیات انداز میں کتنا واحیات کھیل ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں ایسے لمحات کی ویڈیوز کیپچر کرنا شروع کر دیں ان وقتوں کے لیے کہ ہم کبھی بلیک میل کریں گے تو کتنا غلیز حرکت ہے کتنی گندی حرکت ہے ان سب میں اچھی تو توبہ رہ گئی جس کو میں کہتی تھی کہ جی توبہ نے پہلی بیوی کا گھر توڑا تھا بشرا بیوی کا جو ان کی پہلی بیوی تھی بشرا اقبال تو بشرا اقبال صاف ستری رہ گئی ہیں مطلب ایک انسان کے اندر تمیز ہوتی ہے ایک انسان کے اندر گریس ہوتی ہے آپ اپنے شوہر کی یا شوہر اپنی بیوی کی اپنے کمروں میں جب آپ تنہائی ہیں اکیلے ہیں ایک دوسرے کی آپ ویڈیوز اگر بنا کے برہنا اگر آپ ہیں دوسرے کے سامنے ان کی ویڈیوز بنا کر آپ دنیا کے سامنے ننگا کر دیں تو آپ پر شرم کا مقام ہے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے یہ اتنی زلالت ہے کہ رشتوں کو بدنام کرنے والے ان سے بڑی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کہ اتنا گر چکے ہیں اگر آپ کہیں کہ جی دانیا بچاری معصوم ہے اور کہیں کہ آمر لیاقت معصوم ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں دونوں نے وحیات سے وحیات حرکات کی ہیں آمر لیاقت تو خیر مشہور ہی ہے یہ حرکات کرنے کی وجہ سے لیکن دانیا کہاں سے پیچھے ہے دانیا کہاں سے معصوم ہے دانیا کہاں سے مظلوم ہے دانیا نے کہانی سنا رہی ہے اتنے بڑے انہوں نے حق مہر کے لیے پیسوں کے لیے چیزیں ایڈ کینی ہیں پھر وہ کہتی ہے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے یہ تو ویسی ہم نے ایڈ کر دیا ویسی ہی آپ نے ایڈ کر دیا اس کے بعد آپ کیا کر رہی ہیں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں موجود ہیں آپ جو ہے آپ کا شوہر کسی اور عورت کے ساتھ نہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کے نکاح میں ہے وہ عورت برہن اپنے میاں کی ویڈیو بنا رہی ہے اس لیے کہ وہ کسی وقت ریلیز کر دے گی تو بہت افسوس کی بات ہے اب دنیا یہ بول رہی ہے کہ جی کترا نیچ انسان ہے دیکھو ذرا برہنہ ہے تو بھائی تھوڑا سا سمجھیں خدا کا خوف کریں کہ وہ برہنہ کسی اور کی بیوی کے ساتھ تھیں وہ برہنہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے اگر آپ کسی کبھی شوہر اس حالت میں ہو کپڑے چینج کر رہا ہو دونوں میاں بیوی کٹھیں کوئی تنہائی میں ہو تو پکڑ کے آپ ویڈیو بنا دیں تو یہ بہت ہی غیر اخلاق ہے بھر کتنی زلالت ہے دونوں ہی گندگی کی ایسی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ان لوگ کے خلاف اور ان کی آپ دیکھیں کہ ایک شخص کیا کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے واہیات کلائنٹس کی آڈیو جو ہے دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے جاری کر دیتا ہے پھر دانیا اپنے کمرے کی اپنے شوہر کی برنا ویڈیو دنیا کے سامنے رکھ دیتی ہے میہ بیوی کے دشتے کوئی دونوں نے اتنا ناپاک کیا اتنا گندہ کیا کہ ان کی جتنی مذہمت کی جائے کم ہے دیکھیں جی میں آپ کو ایک باہت بتاہوں آمیر لیاکت کو اس لئے ٹارگٹ زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی سکولر بولتا ہے کہ میں اسلامی سکولر ہوں میں جو ہوں اصل میں ان کا قصور نہیں ہے قصور ہوتا ہے ہم عوام کا قصور ہوتا ہے ان چینلز کا جو ان جیسے لوگوں کو جن کو ذرا بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جن کی سوچ اتنی گندی ہے ان کو ہم عالم بنا کے بٹھا دیتے ہیں چینلز پہ ان کو ہم رمضان کی ٹرانسمیشنز دے دیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں ناؤز بلا کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا ہیں ہم تو ہمارے سے شروع ہوتا ہے اور ہم ہی لوگوں کو تبلیغ کریں گے ہم ہی اسلام سکھائیں گے تو اس کے بعد تھوڑا سے ان کا دماغ آسمان پر چڑ جاتا ہے اس وجہ سے لوگ اس کو ٹارگٹ کریں ٹارگٹ کرنا ہے تو بھئی اس پہ کریں کہ وہ نشاہ کر رہا ہے ٹارگٹ کرنا ہے تو اس بات پہ کریں کہ وہ اپنے آپ کو سکولر سمجھتے ہیں اسلامی سکولر کی حرکات اس کی زبان کتنی گندی ہے لیکن اس بات پہ ٹارگٹ کرنا اب بی بی نے ہی واہیات حرکت کیے کہ پکڑ کے اس کی جو ہے ان لمحات کی ویڈیو بنا کے دنیا کے سامنے اس کو ننگا کر دی ہے تو اس میں اب آمر لیاقت کا کیا قصور ہے ہاں اس کا یہ قصور ہے کہ آج تک اس نے لوگوں کے لیے جتنی لوگوں کی تظلیل کی ہے لوگوں کے لیے دو لوگوں کی عورتوں کے بارے میں اپنی گھر کی عورتوں کے بارے میں اتنا گند جو ہے آج تک اس نے بولا ہے اب یہ ہوا ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہ ہوا ہے مقافات عمل ہے جی بشرا جو اقبال ہے ان کے ساتھ اس نے بہت گندہ کیا ان کی بہت تظلیل کی توبہ کو اس نے بھگا دیا چیش روز کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ سارے کے سارے معاملات یہ بڑی فقر سے لے کر آیا تھا بچپن کی محبت تھی دانیا صاحبہ کی آمر لیاقت تو انہوں نے بچپن کی محبت ایسی دکھائی آمر لیاقت صاحب کو ایسا انہوں نے ہلا کے شوق دی ہے کہ سارے زندگی اب یہ شوق میں رہیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بھئی میں جو سب سے چھوٹی عمر کی لڑکی لے کر آیا تھا چھوٹی عمر کی لڑکی بڑی پسند تھی شادی کرنا میں بڑا وہ سمجھتا تھا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی کہیں خراب نہ ہو جائیں تو بھائی آپ کی بیوی نے پکڑ کے آپ کو خراب کر دی ہے دنیا کے ساتھ آپ نے کوئی شرم ہیا کریں اپنے گھر کے معاملات آپ لوگوں کا یہ کوٹ میں چل رہا ہے معاملہ اس کو کوٹ تک رکھیں اس سے کو گندہ ننگا کرنا بند کریں بے شرمی کی انتہائے آپ لوگوں نے ایک مقدس رشتہ جو ہے میاں بیوی کا آپ نے اس کو بھی ناپاک کرنے کی کوشش